اور بہت اہم خبر جس پر لگتار ہم بنے ہوئے ہیں حریت راجباق کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے این آئی اے نے یو اے پی ایٹ کے تحت یہ کاروائی کی ہے این آئی اے نے الگاوانی الگاوادی نیتا نعیم احمد کی تو ایک بار بھیر سے موجود ہیں ہماری ساتھ ہماری ساتھی فضا زینب بہت اہم خبر ہے یہ فضا لگتار یہ تصویریں ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں جی ہے نا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ لگتار صبح سے ہی یہاں پر جو ہے این آئی اے ٹیم سیکیورٹی فورسز ادھر انویسٹیگیٹیو ایجنسی کے جو اوفیشلز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور لگتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر جو ہے آفیس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر پوسٹرز بھی لگائے گئے آپ گیٹ پہ دیکھیں گے پوسٹر پیسٹ کیا گیا ہے جس میں یہ کلیرلی مینچن کیا گیا ہے کہ اس پروپٹی کو جو ہے این آئی اے سپیشل کوٹ کے تحت جو ہے اٹاچ کیا گیا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی جو بورڈ ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے ہورڈنگ بورڈ جس میں کلیرلی مینچن کیا گیا ہے کہ اس پروپٹی کو انڈر سپیشل این آئی اے کوٹ کے آرڈر کے تحت اٹاچ کیا گیا ہے جو ہی کل یہ آرڈر جو ہے سوچل میڈیا پہ آیا نیوز میں آیا تو لگتار لوگوں کی بھی نظریں اسی پہ بنی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نظریں بھی اسی حریت کانفرنس کے آفیس پہ تھی کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ لگ بگ نائنٹی نائنٹی تھری میں اس آفیس کو جو ہے اس آرگنزیشن کو اسٹابلش کیا گیا ہے اور لگاتار تب سے ہی یہ اس ترگن چلتے آ رہے ہیں چاہے ہم یہاں پر سعید علی شاہ گیلانی کی بات کرے ہم میر وائز عمر فاروق کی بات کرے جو یہاں پر جو سیپریٹسٹ لیڈر رہے ہیں اور نائنٹی نائنٹیز کے دوران جو ہے انسرجنسی میں جنہوں نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دے چونکہ یہ جو پرابٹی ہے نائنٹ خان جو کہ ایک سیپریٹسٹ لیڈر تھے انہوں نے لگ بگ ٹو تازن ففٹین میں ہوریت کانفیجن کیا تھا بلکل بلکل فرزا زینب آپ ہمارے ساتھ بنی رہیے کیونکہ یہ تصویریں بہت اہم ہیں ایک بہت خاص مہمان ڈاکٹر ایس پی وید ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی وید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے اور یہ آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آج کی ایک کاروائی جو این آئی اے نے کی ہے جس طرح سے ایک سین لگا دی گئی ہے صاف طور پر میسج ہے کہ دیش کے خلاف کوئی کاروائی اب برداشت نہیں کی جائے گی سیدھے سیدھے فیصلہ لیا جائے گا بلکل دیش کے خلاف کافی گتیبیدیاں ہو گئیں میں سمجھتا ہوں ایک ڈیموکریسی کا آر لے کے جو آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہاب پہ کس طرح سے کشمیر کو برواد کرنے کے لیے دیش کو توڑنے کے لیے پتھروادی کرنے کے لیے ٹیررزم فیلانے کے لیے ہر جنریشن کے جو ہر جو ہماری دو پیڈیاں نکلی ہیں ان کے ہر ہر گھر میں پرواتی کرنے کے لیے جو ہوریت نے یہاں ایکنومی کا ستیاناز کیا بند کالیں اور ہرطاروں کو دے دے کر تو وہ ساری چیزیں جب کوٹ کے سامنے رکھی ہیں اور کوٹ کا اگر نردیش ہے تو اس پر اس کو بین کرنا اس کو سیل کرنا بہت میں سمجھتا ہوں جمہو کشمیر کے لوگ آج بہت خوش ہوں گے کہ آج بریت کا دفتر سیل ہو گیا اور یہ دیش جو ہے رول آف لاؤ سے چلتا ہے اگر عدالت کا آرڈر ہے تو بہت اچھا ہوا ہے جی سر عدالت کا آرڈر ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ قانون کے طرف سے کی گئی ہیں ایک اور جو تصویر جو لگتار صبح سے ہم اپنے درشکوں تک پہچا رہے ہیں کہ اس دفتر کو سیل کیا جا رہا تھا سیل کیا گیا آس پاس جتنے بھی لوگ سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا یعنی جو لوگل لوگ ہیں وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ عام دھارے میں شامل ہوں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو نوکری ملے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن ملے تمام تر جو ان کے ترقیاتی جو ابھی تک کام رکے ہوئے تھے ان سب کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ میسج بھی آج گیا ہے بلکل گیا ہے اور لوگ دیکھ رہے تھے کس طرح سے یہ بچوں کی پیسے لے کر سیتے دیتے تھے پاکستان میں ان کی دیپ سٹیٹ کے بیہسٹ پہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی اور پھر ان کو ٹیرریسٹ بنایا جاتا تھا اور ان کی جس طرح سے پچھلے تیس سالوں میں اکانومی کو برباد کیا ان کا بزنس ختم ہو گیا انڈسٹری ختم ہو گی ڈویلمنٹ ختم ہو گی لوگ وہ سب دیکھ دیکھ چکے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے تباہی اور بربادی کشمیر میں لائی ہے تو پھریت کے آفیس کو سیل کرنے پر بلکل میں سمجھتا ہوں لوگ بہت خوش ہوں گے آج یہ کام اور وہ بھی عدالت کے ندیش سے بہت اچھا اور میں سمجھتا ہوں ایک جو بھارت کے خلاف دش پر چار چل رہا تھا اس کا آج انت ہوا جی بلکل سر اور آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جس طرح سے لگتار ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس طرح کی جو کاروائیاں تھی وہ کی گئی اب کہیں نہ کہیں ان کے اوپر روک لگائی جا رہی ہے اور یہ میسیج پوری دنیا کو جا رہا ہے بھارت لگتار کہتا رہا ہے کہ ٹیرریزم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں ویری سٹرانگ میسیج ویری سٹرانگ میسیج اور بہت اچھا سندید ہے سندیش آئیے اور عدالت نے آدیش تب ہی دیا ہوگا جب اس کے پاس این آئی این نے سفیشنٹ سموت پیش کیا ہوں گے کیس طرح سے یہ ایک دشمن ملک کے کہنے پر یہ ساری گتی بھی دیاں کرتے تھے جی سر بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہیں گے آپ نے تاقیمتی وقت دیا تو ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ایس پی ویید پور ڈی جی پی ہیں ڈی فنس ایکسپورٹ ہیں ان سے لگتار ہم اس طرح کے جو اہم ماملے ہیں ان کی رائے لیتے رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بہت ہی مضبوط ایک میسیج دیا گیا ہے نوٹیس آف اٹیچمنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کی یہ تصویریں ہیں جب حریت راجباق کا دفتر جو ہے وہ سیل کیا جا رہا تھا انائیہ کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچی تھی یو اے پی ایکٹ کے تحت یہ پوری کاروائی جو ہے یہ کی گئی تھی ہمارے ساتھی فضا زینب بھی لگتار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انائیہ نے الہدگی پسند لیڈر نعیم احمد کے خلاف جانچ کی تھی نعیم احمد دوہزار سبترہ سے عدالتی تحویل میں ہے اور اس کے بعد انائیہ کی یہ اہم کاروائی جو ہے یہ آج کی گئی ہے فضا اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں بلکل ہی نا یہاں پر آپ کو تذکرے دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر ابھی بھی جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ تائنات ہے یہاں پر آپ نائی کے جو آفیشلز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگتار جو ہے حالاتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے ان کے جو اپنے فرمالٹیز ہوتی ہے وہ اپنی فرمالٹیز کر رہے ہیں چونکہ اس میں جو ہے آس پاس کا ایریا کونسا ہے کس طریقے سے جو ہے کس پرابٹی کو اٹاچ کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی یہ تھا تھا پتر یہ تھا تھا پتر یار موسیقی 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 راہل گانڈی نے لالچوک پر اپنا جنب خیرا دیا ہے موسیقی چشمی شاہی سینندر میں سمات ہوگی راہل گانڈی نے اتحاسک لالچوک پر راشتری دوچ خیرا دیا بہت اہم تصویر بھارک جوڑو یاکترہ لالچوک پر راہل گانڈی نے جھنڈا پھیرایا سرکشہ کے قریب انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں اور اس یاکترہ کو لے کر خاص طور پر لگتار ہم آپ کو دکھا رہے تھے آج کا یہ دن بہت اہم راہل گانڈی سینگر کے لالچوک پر جہاں پر انہوں نے جھنڈا پھیرایا تمام اہم لیڈر اس وقت مہاں پر موجود ہیں بہت تاریخی تصویر لالچوک پر راہل گانڈی نے پھیرایا راشفی دھوچ دھارک جوڑو یاکترہ دھارک جوڑو یاکترہ جھنڈا ہوں چاہ رہے ہمارا یہ دیت اور لگتار یہ تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ تاریخی دھارک جوڑو یاکترہ دھارک جوڑو یاکترہ بھارت مانتہ کی جائکار کرتے ہوئے کنیا کماری سے یہ یاطرہ شبہ ہوتی اور آج یہ کشمیر میں اختام پذیر ہو گئی سمات ہو گئی سب سے اہم یہ تصویر راہل گاندھی نے اعتحاس ایک تاریخی لال چوک پر راشتری دھوچ پھیرایا ان کے ساتھ تمام تر لوگ موجود رہے اور اس پل کا یہاں پر بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی یہ یاطرہ رہی ہے 135 دنوں سے زیادہ کی یہ یاطرہ رہی کنیا کماری سے یہ یاطرہ شروع ہوئی تھی اور اب کشمیر میں یہ یاطرہ سمات ہو گئی سیکیورٹی کے پتہ بندوبست دیکھ جا سکتے ہیں براہراز تصویر سری نگر کے چشمشاہی کی جہاں پر تاریخی لال چوک پر راہو گانڈی نے جھنڈا پھیرایا بھارت جوڑو یاطرہ اختام پذیر ہوئی ایکسکلوسیو یہ تمام تر تصویر آپ تک پہنچا رہی ہے لال چوک پر ترنگا پھیرایا گیا اور خاص طور پر اس دن کا سبھی کو انتظار تھا کنیا کماری سے یہ یاطرہ جو ہے یہ شروع ہوئی تھی اور کشمیر میں اب یہ یاطرہ جو ہے یہ ختم ہوئی اور جس طرح سے لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے یہاں پر پختہ بندوبست جو ہیں وہ کیے گئے ہیں کڑے انتظام سیکیورٹی کو لے کر کیے گئے ہیں تمام تر جو اہم لیڈران تھے وہ ان کے ساتھ موجود رہے تھے تو بہت اہم یہ تصویریں بھارت جوڑو یاطرہ کی راہل گانڈی نے لال چوک پر ترنگا پھیرایا اور سیدھے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راہل گانڈی نے اعتحاس ایک تاریخی لال چوک پر راشتری ادھوج یعنی ترنگا پھیرایا اور اس میں ان کے ساتھ تمام جو اہم لوگ تھے وہ بھی شامل رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت جوڑو یاطرہ آج چشم شاہی سری نگر میں ختم ہو گئی اقتام پذیر ہو گئی سیکیورٹی کے اس موقع پر یہاں پختہ انتظامات جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور تقریباً چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا اس یاطرہ نے سفر تحقیہ کرنیا کماری سے لے کر کشمیر تک کی یہ یاطرہ رہی ہے جس کا پل پل کا اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہے اور آج کا دن یہ تاریخی رہا اور یہاں پینکا گانڈھی بھی راہل گانڈھی کے ساتھ اس تاریخی لمحے میں موجود رہی جب راہل گانڈھی نے لال چوک پر ترنگا پھیرایا یہاں پر آج کا گانڈھی بھی ہوا اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی پرویز بٹ پرویز تاریخی لمحہ ترنگا پھیرایا لال چوک پر بہت اہم یہ تصویریں جو ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی بلکل ہی نا میں آپ کو بتا دوں کہ تقریبا چار ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد اور ایک سو پینٹیس کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد آج جو بھارت جوڑو یادرہ ہے وہ فائنلی ایک ستام بذیر ہوئی ہے جو قومی پرچم ہے اس کے یہاں گنٹا گھر کے پاس لہراتے ہی جو کہ راہل گانڈھی اور پریانکا گانڈھی وارڈرا جو ہیں انہوں نے رہلایا ساتھ میں ان کے کئی سارے اور سینئر کانگرس کے لیڈر تھے جائرام رمیش تھے اور قومی صدر جو ہنے کانگرس کے وکار سلوانی وہ بھی تھے سب سے پہلے تو یہاں پہ راشترے گیت گایا گیا وہ راشترے کی ختم ہوتے ہی اس کے بعد ہی جو ہے قومی پرچم لہرہ کے پھر سے ایک بار دوبارہ راشترگیت یہاں پہ گایا جب یہاں پہ پانسہ چوک سے جب یہ ریلی چلی تھی یہ یادرہ چلی تھی تو امید کی جاری تھی کہ کافی ٹائم اس میں لگ جاتا تھا لیکن کافی جلدی جو ہے یہ یادرہ یہاں پہ پرویز آپ کے ساتھ لگتار ہم باچی جاری رکھیں گی اس وقت دیش کا پرمک بپکشی پارٹی دل کانگریس پارٹی دیش کی ارخندتہ سے جو بھی کھلوار کرے گا کانگریس پارٹی اس کو سیم نہیں کرے گی اور آج شری نگر کے لال چوک پر ہمارے راشتیہ نیتا شری راہل گاندی جی نے جھنڈا پھروا کر یہ درشا دیا ہے کہ اس دیش کی ایکتہ اور کھنٹہ پر جو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا کانگریس پارٹی اس کے گروہد میں کھڑی ہوگی راہل گاندی جی دیش کے دو پورو پردان منتریوں کے بیٹے اور پڑھتے ہیں انہیں کیا جورت پڑی تھی جب انہوں نے دیکھا دیش میں نفرت بڑھ رہی ہے سماج بند رہا ہے انہوں نے اس یاترہ کی شروع کی اور آج جھنڈا پھر آ کر یہ درشا دی کر دیا اور کے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے یاترہ کی سفلتہ نے یہ درشا دیا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی ہے جو دیش بکتی کی پریباشہ اور دیش بکتی کے پرتی اپنی وچار دھارہ کو آگے لے کر چلتی ہے ایک بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا ایسا نیتا نہیں ہے اس نے اجادی کے بعد دیش کی ایک طور اکھڑتا کے لئے بلیدان دیا ہو راہل گاندی کے پیتا جی نے دیش کی ایک طور اکھڑتا کے لئے بلیدان دیا ہو اب یہ سارے جن کو ہمارے ہائی کمانڈر نے ہوتا دیا ہوگا وہ سب آئے جائے تو ہمارچل کے سی ایم سکھ وندر سنگھ سکھو جو کی ویشش طور پر اس یاترہ میں شامل ہوئے آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے بھی وہ رائستان میں جب یہ یاترہ چل رہی تھی اس وقت بھی وہ شامل ہوئے تھے اور لگتار کل شام کو ہی سکھو یہاں پر پہنچ گئے تھے اور صاف طور پر تمام جو اہم لیڈر ہیں وہ اس اہم موقع پر موجود رہے پریانکا گاندھی وادرا بھی راہو گاندھی کے ساتھ یہاں موجود رہی جب راہو گاندھی نے اعتحاسک تاریخی لالچوک پر یہ راشتی ادھوج پھیرایا اور پرویز کا ایک بار پھر سے رکھ کرنا چاہیں گے پرویز یہ لمحہ چونکہ لگتار کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک کی ہم بات کر رہے تھے بہت اہم رہا ہے کون کون سے اہم چہرے جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے بلکل ہی نا جب صبح پانتھا چوک سے یہ یاترہ شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو ہیں پریانکا گاندھی وہاں پر پہنچی تھی اور اس کے بعد ہی جو راہو گاندھی ہیں وہ بھی آئے تھے اور تھوڑا ڈیلے ہو کے یہ تقریباً پندرہ منٹ ڈیلے ہوئی یہ یاترہ لیکن جو ٹائم پہ یہ یاترہ کنکلیوڈ ہوئی یہاں پہ لال چوک کے اتحاسک گنٹہ گر کے پاس جب قومی پرچم ہے وہ لہرایا گیا تو یہ ایک اتحاسک گڑی یہاں پہ جمعہ کشمیر کی تواریخ میں بھی ہے اور پورے دیش کی تواریخ میں یہ ایک اتحاسک گڑی ہے راہو گاندھی پریانکا وادرا اور جہرام رمیش اور کانگرس کے ریاستی صدر جو ہیں وکارو سلوانی وہ بھی اس رسم میں شامل رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو راشترے گیت چلایا گیا اس کے بعد کچھ دیر تھم کے پھر اس کے بعد راہو گاندھی نے جو ہے قومی پرچم وہاں پہ لہرایا اور جنڈے پہ سلامی بھی انہوں نے لی پانتھا چوک سے آتے ہوئے وہ پہلے کانگرس ہیڈکوارٹرز گئے اور کانگرس ہیڈکوارٹرز میں کیونکہ کل ایک اور قومی پرچم لہرایا جائے گا جو کافی لمبا بنایا گیا ہے وہاں وہاں کل کی فنکشن ہے لیکن یہاں وہ پہلے کانگرس ہیڈکوارٹرز گئے اور وہاں سے سیدھے کیونکہ نزدیک میں ہی گھنٹاگر پڑتا ہے تو گھنٹاگر آتے ہی کیونکہ گھنٹاگر میں کافی سرکشہ کے انتظامات اس باری کیے گئے تھے مین وجہ یہی ہے کیونکہ کافی سنزیٹیو ایریا ہے اس وجہ سے اور اتنا بڑا ایک ایونٹ یہاں پہ ہونے والا تھا ابھی بھی آپ ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طرح سے یہاں پہ جمع ہوئے تھے حالانکہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے اندر الاؤنی ہی کیا تھا یہ گھنٹاگر آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قومی پرچم اس پہ لہر آ رہا ہے جو سیکیورٹی کے بندبس ہیں وہ بھی آپ ویجولز میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو قومی ترانے ہیں قومی گیت جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں بج رہے ہیں اگر ہم اس یاترہ کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح کا رسپونس کنیا کماری سے اس یاترہ کے ساتھ آ رہا تھا یہاں جمعہ کشمیر میں بھی کافی زیادہ رسپونس ایسا ہی دیکھنے کو ملا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو ناشنل کانفرنس کے صدر ہے انہوں نے ویلکم کیا اس یاترہ کا لخنپور میں پھر ان کے فرزن جو ہیں عمر عبداللہ انہوں نے بانیحال سے اس یاترہ میں شامل ہو کے راہل گاندی جی کا ساتھ دیا اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کل کی کل پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور پریانکا گاندی وادرا جو ہیں وہ اس ریلی میں اس یاترہ میں شامل ہوئی اور آج بھی جو ہے آج بھی کافی سارے پولٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ تھے اس میں لیکن اتنے زیادہ ہم نے نہیں دیکھا آج کی آج کی اس میں ریلی میں پارٹسپیشن کیونکہ مین وجہ یہی ہے کہ جو ایریا یہ آتا ہے جو بھی پانتہ چوک سے یہاں ایریا آتا ہے یہ کافی جو سینجور پارک پرویز بہت جلدی آپ سے جانا چاہیں گے آگے کا ان کا کیا کچھ کارکرم ہے راہل گاندھی کا جی بلکل ہی نا آج بتایا جاتا ہے کہ کچھ ایونٹس ہیں راہل گاندھی کے کچھ ایسے بھی سورسوں کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ شنکرہ چاری مندر بھی جا سکتے ہیں اور شاید وہ کسی اور مذہبی جگہ پہ بھی جائے لیکن میڈیا کو اس کی کوریش کی اجازت نہیں دی گئی ہے نہ ہی میڈیا کو اس کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے آج بتایا جاتا ہے کہ تقریباً تین بجے کے قریب جو ہیں راہل گاندھی ایک پریس کونفرنس کریں گے جس میں وہ پورا ڈیٹیلز اس یاترہ کے دوران دیں گے اور آج جو میسیج وہ کنوے کرنا چاہتے تھے اس یاترہ کے ذریعے بھارت جوڑوں کا اس کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے کل پھر کافی ایمپورٹنٹ دن ہے اس پورے ایونٹ کا جو اینڈ ہوگا وہ کل ہوگا جبکہ راہل گاندھی جو ایک میگا ریلی سے کتاب کریں گے یہاں پہ اس کے سٹیڈیم میں جس میں امید کی جارہی ہے کہ تقریباً بیس پولٹیکل پارٹیز جن کو کانگرس نے دعوت دی ہے اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس لیے کافی بڑا ایک حجوم ہونے کے چانسز ہیں بڑا کراؤڈ ہونے کے چانسز ہیں پہلے راہل گاندھی کانگرس ہیڈکوارٹرز جائیں گے کل وہاں پہ وہ قومی پرچم لہرائیں گے اور جو پارٹی ورکرز ہیں وہاں پہ ان سے بھی وہاں پہ ملیں گے اس کے بعد ہی بتایا جاتا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ کے قریب جو ہے راہل گاندھی یہاں پہ ریلی سے کتاب کریں گے یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کی اس کے بعد جو ہیں جتنے بھی کانگرس لیڈرشپ ہے یہاں پہ سینئر کانگرس لیڈرشپ وہ واپس پھر دلی کی طرف مو کریں گے اور کل اس کا فائنل کرکلوجن اس یاترہ کا ہوگا جبکہ پھر اگلا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس یاترہ کا وہ آگے پھر اس کا پروگرام اناؤنس کر دیا جائے گا کل ملا کے دیکھیں تو اگر میں پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ جو یہ یاترہ ہوئی ہے نہ صرف کنیا کماری یا دیش کے باقی راجیوں میں اس کا ریسپونس اچھا رہا بلکہ یہاں اگر ہم کشمیر جمہور کشمیر کی بھی بات کریں یہاں پہ بھی لوگوں نے کافی بڑھ جڑ کے اس پہ پارٹسپیٹ کیا ہم نے دیکھا کہ کس طرح کراؤڈ جو باہر نکلا تھا گروں سے چاہے ہم سنوار کی بات کریں یا پھر بٹوارا کی بات کریں کافی جگہوں پہ ہم نے ایسا دیکھا کہ بچے بوڑے عورتیں سب گروں سے باہر نکلے تھے اور راہل گاندی کا ویٹ کر رہے تھے بلکل پرویز تو یہ بہت تاریخی لمحہ رہا جب راہل گاندی نے اتحاسی لال چوک پر راشتری دھوچ پھیرایا بہت بہت شکریہ دکنا چاہیں گے لگتار آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام تر جو تصویریں ہیں بہت اہم تصویریں ہمارے درشکوں تک پہنچاتے رہے خبروں میں فی الحال اتنہ ہی نمسکار